اسلام علیکم دوستو میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں دوستو کچھ ہی دنوں کے بعد میں ادل اجا یعنی کی بقرہ عید کا تیوہار آنے والا ہے اس لیے سب سے پہلے آپ سبھی اسلامی بھائیوں بہنوں کو ایڈوانس میں بقرہ عید دوہزار بائیس کی بہت بہت مبارک بات آپ کا دل کرے تو کمنٹ بوکس میں آپ بھی ہمیں ایڈوانس میں عید کی مبارک بات دے سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پانچ ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ لوگوں کے اوپر قربانی باجب نہیں ہے یعنی کہ پانچ لوگوں کو قربانی ماف ہے اگر یہ پانچ لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا اور ساتھ میں ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن پر قربانی باجب ہوتی ہے یعنی کہ جن کے اوپر قربانی کرنا جروری ہوتا ہے اگر ایسے لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ سکس گناہ گار ہوتے ہیں اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی اسلامی بھائی بہنوں کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک جرور دیکھیں اور مہروانی کر کے سیر بھی کر دیں تاکہ بقرہ عید سے پہلے پہلے یہ ویڈیو اور بھی مسلمانوں کے پاس میں پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو بقرہ عید کا تیوہار جلہجہ کی دس گیارہ اور بارہ تاریخ کو منایا جاتا ہے عدل فطر کے بعد میں اسلام کا دوسرا سب سے بڑا تیوہار ہے اس کو سنتِ ابراہیمی یا عیدِ پربا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس طرح سے عدل فطر روجہ رکھنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے اسی طرح سے عدل عزا حج پورا ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے عدل عزا کے دن سبھی مسلمان بھائی سب سے پہلے عیدگاہ میں جاتے ہیں اور عید کی خاص نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سبھی اپنے اپنے گھروں میں آ کر اپنے پالے ہوئے جانبروں کی قربانی کرتے ہیں یاد رکھے اللہ کی رضا کے لیے بقرہ عید کے موقع پر قربانی کرنا بہت بڑے سباب کا کام ہے اور بقرہ عید پر قربانی کرنے والے لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر باجب ہے جن پر صدقہ فطر باجب ہوتا ہے یعنی کی ایسے لوگوں کو بقرہ عید کے موقع پر قربانی کرنا جروری ہوتا ہے اور اگر ایسے لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں یعنی کی جن لوگوں پر قربانی باجب ہے اور اگر وہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ سخص گناہگار ہوں گے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں یعنی کی ایسے سخص کے لیے آپ نے اتنی ناراضگی جاہر کی ہے لیکن ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ پانچ ایسے بھی لوگ ہیں جن پر قربانی کرنا باجب نہیں ہے چاہے یہ پانچ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں چاہے کتنے بھی پیسے والے کیوں نہ ہوں ان لوگوں کو بکرائید کے موقع پر قربانی کرنا ماف ہے اگر یہ پانچ لوگ بکرائید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا نمبر ایک جو سفر میں ہو دوستوں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا سکس وہ ہے جو سفر میں ہو یعنی کہ جو سکس اپنے گھر سے اپنے بطن سے ساڑھے بانوے کلومیٹر دور چلا گیا ہو ایسے سکس پر قربانی باجب نہیں ہے مطلب کہ جو لوگ سفر کی حالت میں ہو ایسے لوگوں پر قربانی ماف ہے چاہے ایسے لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں چاہے ایسے لوگوں کے پاس میں کتنے بھی پیسے کیوں نہ ہو مگر ان میں بھی ایک مسئلہ ہے اگر کوئی سکس اپنے گھر سے ساڑھے بانوے کلومیٹر دور چلا گیا ہو اگر اسے بہاں پر پندرہ دن سے کم ٹھہرنا ہے تو اس پر قربانی باجب نہیں ہوگی لیکن اگر اسے بہاں پر پندرہ دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو اس پر قربانی باجب ہو جائے گی اس لیے پھر اس کو چاہیے کہ وہ بہاں پر اپنے نام کی قربانی کرے یا پھر وہ اپنے گھر والوں کو بول دے کہ اس کے نام سے گھر میں قربانی کروا دے نمبر دو کافر پر دوستوں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکرہ عید پر قربانی کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر باجب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر باجب نہیں ہے کافر کو قربانی کرنا جروری نہیں ہے یعنی کی ایسا سکس جو مسلمان نہیں ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے ایسے سکس کو قربانی ماف ہے یعنی کی قربانی صرف اور صرف مسلمان مرد اور عورت پر ہی باجب ہے کافر پر نہیں نمبر تین بچے اور مجنون پر دوستوں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکرہ عید پر قربانی کرنا بچوں اور مزنون یعنی کی پاگلوں پر واجب نہیں ہے یعنی کی بچوں کو اور مزنون کو قربانی کرنا ماف ہے اگر یہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا نمبر چار گلام پر دوستوں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکرہ عید پر قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی عذر دے گا نمبر پانچ جو صاحب نساب نہ ہو دوستوں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی قربانی ماف ہے یعنی کی ایسے لوگوں پر قربانی باجب نہیں ہے جو صاحب نساب نہ ہو یعنی کی جس کے پاس ساڑھ سات طولہ سونا یا ساڑھ باون طولہ چاندی نہ ہو یا پھر جس کے پاس میں اتنے سونے یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو ایسے لوگوں پر بھی قربانی باجب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کا مکان خانے پینے کا سامان استعمال کے کپڑے اور روجانہ کی جانے والی کام کی چیزوں کے علاوہ ساڑھ سات طولہ سونا یا ساڑھ باون طولہ چاندی کے پیسے نہ ہو ایسے لوگوں پر قربانی ماف ہے یاد رکھیں قربانی صرف اسی سکس پر باجب ہے جو صاحب نساب ہو ایسے لوگوں کو بکرا عید پر ہر سال قربانی کرنا جروری ہوتا ہے ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ سکس گناہ گار ہوتے ہیں لیکن اگر جو سکس صاحب نساب نہیں ہے جس کے پاس میں اتنا مال نہیں ہے جتنا آپ کو اوپر بتایا گیا ہے ایسے لوگوں کو قربانی ماف ہے یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں اگر سال بھر تو وہ فقیر رہا سال بھر تو کچھ بھی نہیں تھا مگر جیسے ہی قربانی کے دن قریب آئے تو اس کے پاس میں اتنا مال کہیں سے آگیا جس سے وہ صاحب نساب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں ایسے سکس پر قربانی باجب ہو جاتی ہے یعنی کہ ایسے سکس کو قربانی کرنا جروری ہو جاتا ہے یاد رکھیں اگر کوئی سکس صاحب نساب نہیں ہے یعنی کہ اس پر قربانی باجب نہیں ہے پھر بھی اگر اپنے سوک سے جانبر خرید لیتا ہے اور اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس پر قربانی باجب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس آلیسان مکان مکان کے علاوہ اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ صاحب نساب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی باجب نہیں ہوتی ہے یعنی کی اس کے لیے قربانی کرنا جروری نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا وہ مکان حاجت اصلیہ میں ہے یعنی کی ضرورت کی چیزوں میں سے ہے اس لیے اس پاس میں دو مکان ہے ان میں سے ایک میں وہ خود رہتا ہے اور ایک مکان کو قرائے پر دے رکھا ہے اور اس کا قرائیہ اتنا جادہ ہے جس سے وہ صاحب نساب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر قربانی باجب ہو جاتی ہے اس کے لیے قربانی کرنا جروری ہو جاتا ہے یاد رکھیں جتنی بھی جرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب حاجت اصلیہ میں ہیں یعنی کہ وہ سب جرورت کی چیزوں میں ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی سخت صاحب نساب میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر قربانی باجب ہوتی ہے اسی طرح سے اگر کسی عورت کے پاس جیور ہے یعنی کہ وہ عورت ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے پاون تولہ چاندی کی مالک ہے اور اگر اس کے سوہر کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ اس کے پاس جرورت کی چیزوں کے علاوہ اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ ساہب نساب بکرا عید کے موقع پر قربانی کرے جب کی اس کے سوہر پہ قربانی ماف ہے اسی طرح سے اگر کسی سکس نے قربانی کرنے کی منت مانگی اور اس پر قربانی کرنا باجب ہو جاتا ہے اب اس کو چاہیے کہ وہ قربانی جرور کرے اسی طرح سے کسی سکس نے مرنے سے پہلے قربانی کی بصیحت اپنے گھر والوں سے کر دی اور اگر وہ اتنا مال چھوڑ کر گیا ہے کہ جس سے اس کے گھر والے سائب نساب کو پہنچ جاتے ہیں اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ بکرا عید کے موقع پر اس کے نام کی قربانی جرور کریں تو پیارے ہوگا اچھا لگا ہو تو دل سے ایک لائک کریں اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو سیر کریں تا کہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت سکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں آمین اللہ آمین